السلام علیکم میں بتوہ چکم کہاں تک کہاں ستیم کہاں ستیم کہاں ہوں لیکن ہم ستیم کہاں ہمی کسی کلوکہ ہیر ہاؤں تھوڈیوں کی مشکلات کر میکسی ہلاساں میرے ہیڈرباد ہیر ہیڈر باتوں جو سکتا جو سکتا یو موجود ہیٹر میرے میکسی پیسی بھی تمہیں ستیم کہانے اورڈو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر ک اچھ سلمانی میں جب سے اٹھارہ سال کا تھا 1975 تب سے میں ایڈوکیشن میں ہوں اور میں لوگوں کو انگلیش لینگویج آٹیکیلیشن پڑھا رہا ہوں اور نہ صرف یہ بلکہ جب میں دیکھتا تھا لوگوں کو کہ بڑے بڑے لوگ جو کالیج کو جاتے ہیں پوسٹ گرائجویٹس بھی میرے سٹورنٹس ہیں جبکہ میں ایچ ایسی میں تھا ایچ ایسی تو اب آئی ہے ایچ ایسی میں تھا تو ماشاءاللہ میرے سٹورنٹس میں بڑے بڑے لوگ ہوئے ایک ایسے صحابی تو جو ستر سال کے تھے وہ بھی میرے سٹورنٹ بنے اس عمر میں الحمدللہ اور چونکہ ہمارا خاندان پڑھے لکھوں کا ہے لہٰذا میں چھوٹی کلاس میں رہ کر بھی گرائجویٹس کو پڑھایا کرتا تھا الحمدللہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ ان لوگوں کو کالیج پڑھنے کے باوجود بھی یہاں پر آنا پڑ رہا انگلیس سیکھنے کے لئے تو کیوں نہ میں کوئی سکول قائم کر دوں جہاں پہ بچوں کو بچپن ہی سے ایسی تعلیم ملے کہ ان کو آگے چل کر ہماری انگلیس سکھانے کا محتاج نہ ہونا پڑے چنانچہ ہم لوگ یہ سکول قائم کیے 1976 میں قائم کیے مغل پڑے میں ہمارا پہلا سکول تھا اس کا نام تھا مشن سکول اور اس زمانے میں کسی ایک انسان کو بھی مشن سکول کسی مسلمانوں کا ہو سکتا ہے بالکل پتا نہیں تھا بعد میں پھر مجھے لوگ ریپلیکیٹ کی الحمدللہ نو پرابلم پھر ہم لوگ بہت زیادہ جب ڈیولپ کی ریسرچ کے بعد تو ہم بریٹیس سکول انڈیا قائم کیے جہاں پہ اس زمانے میں پہلا کمپیوٹر ہمارے پاس آیا پہلا کمپیوٹر ہیدرباد کا اور اس زمانے میں پاس آور ہیڈ پروجیکٹر تھا یعنی ہم بیٹھ کے لکھتے تھے ایسا اور پیچھے اس کا اکس پڑھتا تھا سارے سٹورنٹز ہمارے لکھتے تھے ہم ہمیشہ ہمیشہ سوفیسٹیکیٹڈ جو ہے تمام چیزیں استعمال کرتے رہے جو جو اپلائنسز کی ضرورت تھی ہمارا موٹو یہ رہا ہمیشہ سے اللہ کا شکر احسان ہے کہ انسان کا ڈیولپمنٹ نہ صرف تعلیم بلکہ ان کی تربیت ہو کیونکہ تعلیم بغیر تربیت کے انسانوں کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے سگے ماں باپ کو جیسے ہی وہ مجبور ہو گئے لے جا کر سکھ ہم میں داخل کر دیتے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے مگر یہ ہو رہا ہے اور یہ کلزر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کو صحیح ماحول نہیں ہیں اور جہاں تعلیم ہو رہی ہیں وہاں تربیت کا نظام نہیں ہے تربیت کا نظام تب آتا ہے جب خود آپ کی تربیت بڑے بڑے لوگوں میں ہوئی ہو ہماری تربیت ہم سب خاندال ونوں کی تربیت بڑے بڑے علماء کیونکہ میں اس خاندان سے جس میں سائنسدان بھی تھے اور بڑے بڑے مشہور جو ہے ایسے لوگ بھی گزرے جن کی کتابیں اب جامعہ نظام میں پڑائی جا رہی ہیں تو ہم لوگ وہاں سے جو ہے تربیت پائے ہیں میری ماں کی گوت سے میں تربیت پایا ہوں اور بچپن میں مجھ سے وہ سب سے پہلا جو کام میرے ساتھ کیے وہ کرے میرے موٹار اس کے دورے ڈیولپ کیے گراس موٹار کیے پھر بعد میں فائن موٹار کیے تب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ وہ مجھ سے جھاڑو دلاتے تھے میں سمجھتا نہیں تھا کہ جھاڑو کیوں دلا رہے ہیں پھر مجھ سے برطن دولا دیتے تو میں بڑا پریسان ہوتا تھا برطن کیوں دلا رہے ہیں بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے گراس موٹار اسکلز اور فائن موٹار اسکلز دے رہے ہیں آج میں جو کچھ بھی کامیاب ہوں اس میں سب سے بڑا موقع میری ماں کا ہے پھر میرے ٹیچرز کا ہے مس منیربانو کاؤز جی مجھے انگلیش پڑھائی تھی میری وہ پہلی انگلیش ٹیچر تھی اس سے پہلے ایک وقیل صاحب تھے جناب عبدالحائی صاحب انہوں نے وکالہ چھوڑ کر گرامر پڑھانا شروع کیا تھا تو جو کچھ گرامر ہم کو آتی ہے ان کے صدقے سے ہم کو آتی ہے پھر اور کئی میرے ٹیچرز ہوئے تو یہاں کے بھی ہوئے باہر کے ٹیچرز بھی ہوئے پروفیزر جیفری برناٹ سے میں نے آٹھیکیولیشن پرنانسیئشن اور میرا ریسرچ کا کام مسلسط جاری رہا یہ میں ساری بات ایک ساتھ تو بولنے سکتا ہوں لیکن پرائم دو تین چیزیں بول رہا ہوں بچے اور بچوں کی تربیت کا موسم ہے دیڑ سال کی عمر یاد رکھئے دیڑ سال کی عمر لیکن ایسے ہاتھوں میں جیجئے جن کو ٹریننگ کرنا آتا ہو ایسے لوگ جو اپنے صرف اسواستے لیتے ہیں بچوں کو کہ تھوڑی سی دیکھبال کرنے اور پیسہ آ جائے ایسے آدمی کے پاس لے جائیے ٹیسٹ کر کے کبھی کسی کے بات پر بہرحظہ مت کیجئے میں بھی کر رہا ہوں تو بہرحظہ مت کیجئے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سچے پکے مسلمان ہیں تو آنے سے پہلے ہمارے اسکول کے بارے میں استخارہ کیجئے اگر اللہ کا حکم ملتا ہے تو آئیے ورنہ ایڈمیشن مت دلائیے اپنے بچوں کو اور جب دے دیتے ہیں تو ایک کام بڑا ضروری میں بول رہا ہوں ہم لوگوں کے اندر جو ہے استادوں کی عظمت اور عزت ختم ہو چکی ہے جب تک آپ استادوں کی عزت اور عظمت نہ سیکھیں آپ کا بچہ کبھی بھی ایک بہترین انسان ہرگز نہیں بن سکتا یہ میں نہیں کر رہا ہوں ایمہ کر رہے ہیں امام کہتے ہیں ایسے انسان کو جو تمام اسلامک جو سٹیڈیز ہوتے ہیں اس کا ماہر ترین آدمیوں ہمارے چار امام ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے بات چار امام ایسے اماموں کا قول ہے کہ تعلیم سے زیادہ تربیت پر دھیان دو اور وہ عالم عالم نہیں ہے جس نے کتابوں سے علم سیکھ لیا ہو استادوں کے ذریعے ہوتا ہے علم اور ایک بات یاد رکھئے تربیت کتابوں سے ممکن نہیں ہے تربیت صرف اور صرف صحیح نیک اور اچھی صحبتوں سے ہے میں اس بات کی کوشش کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ میں ایک دن بڑا اچھا انسان بن جاؤں گا انشاءاللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے اچھا انسان بنا دے گا تو یہاں پر ابھی تو میں ٹاٹلس کا جو کہ شروع کیا ہوں دوسرا اہم کام میں کر رہا ہوں کیونکہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہے کہ اسے سی کے بچوں کو آپ پری نرسری ٹیچرز ٹریننگ کا کور سکھا سکتے ہیں اور میرے اپنے پیڈاگواجیز ہیں جو میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں تو وہ پیڈاگواجیز سے ٹیچرز کو بھیجائیے اور میں آلہ خاندان کے بچیوں کو لینا چاہ رہا ہوں آلہ نسل کی بچیوں کو لینا چاہ رہا ہوں میں تمام ان کے ماں باپ سے پیرنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کروڑ پتی بھی ہیں تو آپ کی بچیوں کو میرے پاس بھیجوائیے تاکہ ان کو میں وہ آرٹ دے دوں جو میں نے 47 years میں یعنی develop کیا ہے I have evolved that system of education It does not match with any other system existing now آپ نام لے لیے چاہے کیمریز یونیورسٹی کے education کا بہترین education ہے آپ بات کیجئے international baccalaureate کی بہترین education ہے آپ نام لے لیے فن لن education کی بہترین system education کا لیکن بہت سارے لوگ مانٹیسری کو کاپی کر رہے ہیں جب میں سب کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا میرا education develop کرنے کے بعد میں نے study کی ہے تو یہ جو میرا system ہے of course اس کے اندر بہت ساری باتیں match کھاتی ہیں وہ system سے وہ بچوں کے لیے جو ہوتا ہے لیکن اس میں اپنے own pedagogies ہیں میرے اپنے own ideas ہیں میں جو ہے لوگوں کی چوریاں کر کر کے نہیں پڑھتا ہوں لیکن جیسا ingredients ہوتے ہیں بریانی کے لیے آپ آپ ڈالتے ہیں مسالے ہر انسان بریانی بنانے والا وہی مسالے استعمال کرتا ہے وہ کتنی مقدار میں کرتا ہے کیسا کرتا ہے کب کرتا ہے اس سے بریانی میں مزا آتا ہے یا بدمزا ہوتی بریانی ہے اسی طرح سے چند تعلیمی اصول ہیں جن کو منٹسری والوں نے پہلے استعمال کیا تھا i appreciate their program میں دل و جان سے ان کے system کو like کرتا ہوں جس میں exam's نہیں ہوتے ہیں اور ساتھے ساتھ فنلنڈ والوں کا بھی میں بہت قدر کرتا ہوں وہ لوگ بھی بچوں کا exam نے لیتے ہیں تو یہ بڑے خلمن لوگ ہیں پھر کبھی میں انشاءاللہ بات کروں گا یا پھر میڈیا میں آ کے میں طریقے بتاؤں گا میں open heart ہوں جو چاہا مجھ سے سیکھ سکتا ہے مجھے کوئی professional jealousy کسی سے بھی نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو ان چیزوں کو ان جواہرات کو جو میں نے اپنی عمر میں جمع کی ہیں میں تمام بڑے پڑے خاندان کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچیوں کو بھیجیں اور اسی مہینے سے میں بیچے شروع کر رہا ہوں ان کو تربیت دلوائیں جس طرح انسان کی باڈی بیمار ہوتی ہے اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے اس کی بیماری کا علاج کرنے والا پہلے خود کو صدارنا پڑتا ہے تو اللہ کا احسان ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا پرفیکٹ انسان ہوں لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوں اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھا بندہ بن جاؤں آپ سب سے دعاوں کی گزارش ہے کہ سب ملکے یہ دعا کیجئے میرے لئے اور میرے خاندان کے لئے کہ ہم کبھی نہ بگڑیں کیوں کہ اگر اللہ جو کشتی چلاتا ہے وہی بگڑ جائے تو پھر بربادی ہے سارے قوم کی تو اللہ کرے کہ ہم سب میرے خاندان والے خاص طور سے اور ان جنرل میرے سارے شہزادیاں میری بیٹیاں جو میرے سکول میں میرے کام کر رہے ہیں بڑے بڑے خاندانوں کی لڑکیاں ہیں جس میں سے ایک ڈیس پہ یہاں بھی بیٹھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور اس سے کئی لڑکیاں ہیں جو میرے پاس کام کر رہے ہیں جو اپنی کارز میں آتی ہیں تو ایسے لوگ جب آگے بڑھ کے ایڈوکیشن میں کام کرے تو تب ایڈوکیشن پھیلے گا اور انقریب میں انفینٹ ایڈوکیشن انشاءاللہ کرنے والا ہوں جس کے لئے مجھے پہلے بچیوں کو تیار کرنا ہے تیار کرنے کے بعد میں اعلان کروں گا کہ میں کب اور کب میں انفینٹس کو یعنی دودھ پیتے بچوں کو پڑھانے کا انتظام کر رہا ہوں ان کے کھانے کا انتظام رہیں گا ان کے دودھ کا انتظام رہیں گا حالی شان ان کو جو ہے نا انندگری حص کا پانی ملے گا انشاءاللہ وہاں سے دودھ آئے گا ہم کے لئے اچھی غزائیں گے ملیں گی اور میرے پاس ایک نیٹروپیڈ ڈاکٹر رہیں گے اور ایک پیڈیارٹریشن رہیں گے ان کا پورا پورا خیال کر دے ہوئے بہترین صحت میں ہم لوگ ان کو پا لیں گے یہ میرا ڈریم ہے صرف اللہ ہی اس کو پورا کر سکتا ہے اللہ سے دعا آخری میں کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ اس لائق بنائیں کہ لوگوں نے جس خسن کی مجھ سے امیدیں باندھ رکی ہیں کبھی ان کی امید کو تھیس نہ پہنچے آمین یارب العالمین مع السلام و رحمت اللہ و برکاتہ